اسلام علیکم نمستے سسریع کال آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرکٹ ڈراما جلیل دی بتاؤں گا کہ روی شاستری نے پھر ایک جو ہے متنازع بات کر دی ہے وہ پہلے کرکٹر بنے ہیں جنہوں نے متنازع قانون کی حمایت کی ہے اس پہ دپیکہ پیٹیکون اور سناکشی سینہ جو جوالال نیرو یونیورسٹی گئی تھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنائے ہیں ان کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ویراد کولی دا گریٹ نے جناب ہمیشہ جو ہے اصول وقت پہ بات کی ہے اور ویراد کولی نے جناب کہا ہے کہ وہ ان کی آفوکس کرکٹ میں اور وہ کرکٹ کے علاوہ کسی فضول سرگرمی میں بات نہیں کرنا چاہتے دھونی کا کیریئر کا فیصلہ انقریب ہونے جا رہا ہے اور وہ روی شاستری کے مطابق ونڈے کرکٹ کو بھی سنیاس لے رہے ہیں ونڈے کرکٹ بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے پاکستان کرکٹ میں بڑا ڈراما شروع ہو گیا ہے جناب شویب اختر نے بزدل قرار دے دیا ایک دفعہ پھر آمر کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آمر بہت ہی بزدل کھلاڑی ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پہلے ہی ان کو جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس نہیں لانا چاہیے تھا اب جب وہ واپس آگے ہیں اور اتنی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور سیلفشنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کو پاکستانی ٹیم میں اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے ہارس رہو موجود ہیں نیک نوجوان کرکٹر آئے ہیں حسنین ہیں نسیم شاہ ہیں موسا خان ہیں تو لہٰذا اب ان کو ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سے بھی ٹاٹا بائبائی کر دینا چاہیے اور ان کو ونڈے اور ٹی ٹوینٹی بھی نہیں کھلانا چاہیے رمیز راجہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے اور اسی وجہ سے آمر نے ان کو شٹ اپ کال دی تھی تو رمیز راجہ بھی اب کھل کے دوبارہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور نجم سیٹی پہ وہ کافی تنقید کر رہے ہیں وہ ایک زمانے میں وہ ان کے ایڈوائزر تھے اور آمر کو واپس لانے والوں میں بھی ان کا بڑا ہاتھ سمجھا جاتا تھا لیکن اب وہ شاید وہ اپنے فیصلے پہ پشتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آمر جیسے بزدل بولر کو ان کو نہیں لانا چاہیے تھا جو چھکا کھانے سے ڈرتا ہے جو وکٹے لینے سے ڈرتا ہے اور جس کی کارکردگی دن بدن خراب ہو رہی ہے اور اس وقت پاکستانی ٹیم کو اس کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو یہ ڈراما بہت زیادہ ہائی لیول پہ پہنچ چکا ہے بگ بیش میں پاکستانی کھلاڑی کی کارکردگی ہے ہارس رہوف کی کارکردگی پہ اب وقار یونس بھی ان سے امپریس ہو گئے ہیں اور وہ ان کو پاکستانی ٹیم میں لانے کے لیے بے قرار ہو گئے ہیں اور اس ٹی ٹوینڈی کے حساب سے خود کو نہ دیکھیں بلکہ ان کا ان کی توجہ جو ہے جناب ہونی چاہیے ٹیسٹ کرکٹ میں فسٹ کلاس کرکٹ میں تاکہ وہ قومی ٹیم کو ٹیسٹ میں بھی سپورٹ کریں اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اچھی کارکردگی دکھائیں تو یہ ساری باتیں جاننے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر تاریخ آگئی ہے بنگلہ دیش کرکٹ بوٹ کی طرف سے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تو یہ ساری کنگ کولی کی کنگ کولی سے بات شروع کرنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ کنگ کولی کے علاوہ میرے خیال سے اس وقت دنیا کرکٹ میں کوئی بڑا کھلاڑی موجود نہیں ہے تو کنگ کولی سے بھی ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ جو ہے متنازہ شہریت قانون کی حمایت کریں گے تو انہوں نے کہا وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتے اور وہ بلا وجہ جناب تنازات میں نہیں پڑنا چاہتے اگر وہ حمایت کریں گے تو مخالفت کرنے والے ان کی جو ہے ان کے خلاف ہو جائیں گے اور اگر وہ مخالفت کریں گے تو حمایت کرنے والے ان کی خلاف ہو جائیں گے اور اس وقت ان کے پاس اس قسم کی فضول باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کی صحیح توجہ انڈیا کی کرکٹ کی طرف سے اور وہ ایز ایک کرکٹری کھیلنا چاہتے ہیں اور ایز ایک کرکٹری دیکھنا چاہتے ہیں اور بولنا چاہتے ہیں لیٰہ لیکن روی شاستری کو اچانا کا خیال آیا ہے کہ نہیں جی ان کو بات کرنی چاہیے ان کا ان کا موقف ہے ان کی رائے ہے احترام کیا جانا چاہیے لیکن انہوں نے جب حمایت کی تو دیپی کا پاٹیکون جو جوائلان یونیورسٹی میں گئی تھی اور ان پہ کافی تنقید ہو رہی ہے اور ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو وہ نریندر مودی صاحب کی کمپین بھی چلائی تھی لیکن اس کے باوجود دیپی کا پاٹیکون نے خود جو ہے روی شاستری کو کہا ہے کہ انہیں یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے بیان دیتے خاص کر کے ایسی صورتحال میں جب بھر کے سٹوٹنٹ پہ جو ہے تشدد ہو رہا ہے تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن یہ تو خیر سیاسی باتیں ہو گئی لیکن جو ہے روی شاستری نے کورباد کی اور وہ بات کی ہے دھونی کی دھونی کے جو ہے انہوں نے ان کو بتایا روی شاستری کو کہ وہ انقریب ونڈے کرکٹ کو بھی چھوڑ دیں گے اور ونڈے کرکٹ سے بھی سنیاس لینے جا رہے ہیں تو اس ونڈے کرکٹ سے سنیاس لے کہ صرف وہ ٹی ٹوئنٹی کھیلنا چاہتے ہیں اور ایز لانگ جتنا وہ کھیل سکتے ہیں وہ کھیلیں گے اور اگر وہ آئی پی ایل میں کار کردے گی دکھاتے ہیں تو روی شاستری کہتے ہیں کہ اگر وہ آئی پی ایل میں کار کردے گی دکھاتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے دھونی کے مقابلے میں کوئی بھی بھارت میں ایسا کرکٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے دھونی کو چھوڑا جا سکے تو لہٰذا دھونی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں کے پلان میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ آئی پیل کے محچس میں ہوگا یہ بات وہ تیسری دفعہ کر رہے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا دھونی خود کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ دھونی ایسا کرکٹر ہیں جو ٹیم پہ کبھی بوجھ نہیں بنیں گے وہ انہوں نے ٹیم کو لیڈ کیا ان کے ورلڈ چیمپئن بنایا تو ایسے صورت میں دھونی جیسا کھلاڑی کم از کم بوجھ نہیں بننا چاہے گا اور وہ جلدی اپنا فیصلہ کرنے والے اور دھونی جو ہے عجی دیوگن کے ساتھ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں اس وقت بہت چل پارٹی کر رہے ہیں اور انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کی اپنی کار کردگی پہ توجہ ہے فٹنس پہ توجہ اور سپر فٹ ہو چکے دھونی تو امید یہ ہے کہ جناب آئی پیل میں وہ کار کردگی دکھائیں گے اور بھارتی ٹیم میں آئیں گے اور مرحل سے بھارت کو اگر وہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جتا کے فیرول لیتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی فیرول نہیں ہوگی ایک عظیم کرکٹر کی ایک عظیم انداز سے فیرول اسی طرح سے ہونی چاہیے پاکستان کرکٹ میں جناب کل ایک خبر آئی کہ آمیر نے کہا کہ شٹ اپ کال دی تھی رمیز راج اور مشوہ بختر کو جو آج کل ان پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ یہ نام نیہاد لہجنڈ جو کبھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں رہے ان کی یہ غلطی پہ انہیں ہر بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیں پہلے بھی جو ہے شویب اختر نے انہیں بزدل کا تھا پھر ان کو بار بار وہ بزدل کہہ رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے شویب اختر نے ایک بات کرتے دکھا کے آمیر کی اور واپ ریاض کی اب انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی جگہ نہیں رہے اور ان کو چاہیے کہ پی سی بھی کو چاہیے کہ اب ان کے بارے میں سوچے بھی نہیں وہ اگر لیگ کھیلنے کے شوقین ہیں تو لیگ کھیلتے رہے کیونکہ اب پاکستان کیوں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہسنین آگئے ہیں نصیم شاہ جہاں بہترین کھلاڑی ہیں شاہن شاہ فریدی اپنی کمال پہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہارس روف تیار ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی گنجاش نہیں ہے جو کھلاڑی تینوں فارمیٹ میں کھیلنے کے لیے پاکستان کو آویلبل ہو جو فاسٹ بولر ایگریسیف ہو جو فاسٹ بولر چھکا کھانے سے نہ ڈرے جو فاسٹ بولر وکٹے ہوڑا ہے صرف اسی ٹیم میں ہونا چاہیے اور آمیر میں اس ساری چیزیں اب موجود نہیں لہذا آمیر کو اب باہر بیٹھنا چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آمیر آج جس طرح باتیں کر رہا ہے اس کا سارا قصور جو ہے پی سی بی کا ہے کہ جس کھلاڑی کو ٹیم میں نہیں آنا چاہیے تھا جس ٹیم جس کھلاڑی کے لیے انہوں نے تین محنت کی آج جب ضرورت تھی پاکستانی ٹیم کو تو وہ پاکستانی ٹیم کو چھوڑ کے پیسے کمانے میں لگ گیا ہے کہ وہ پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس طرح جب ٹیم کو ضرورت تھی اس وقت جب پچیس شبیس سال کی عمر میں اگر آپ ٹیس کرکٹ چھوڑ دیں گے اور لیک کھلنے پر توجہ دیں گے تو ٹیس کرکٹ کو نقصان پہنچے گا رمیز راجہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب آمیر چاہتے کیا ہیں آمیر اپنے آپ کو کلئر کر لیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں اگر وہ جو ہے اسی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ایسے کھلاڑیوں کی پاکستانی ٹیم کو ضرورت نہیں ہے لہذا پی سی بھی ان کو ٹاٹا بائیک کر دے یہ بات انہوں نے پھر کہی ہے کل آمیر نے ان کا بارے میں کہا تھا کہ جناب اس طرح کی جو ہے باتیں کرنے والے نام نہار لیجنڈ سے وہ حبراتے نہیں ہیں لیکن دوبارہ جو ہے رمیز راجہ اور آمیر جو ہے ان پر برس پڑیں اور انہیں نے ایک دفعہ پھر بزدل فاس بولر کا ہے اور بزدل کھلاڑی کا ہے جس کی اب انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی جگہ نہیں رہی ہے اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ آمیر بزدل ہیں اچھی کائے کردے کی دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے لیکن اس وقت یقیناً مقابلہ بڑا سخت ہوا گئے شاہین آفریدی ہیں نسیم شاہ ہیں موسیٰ خان ہیں آہ حسنین ہیں ہاریس رہوف تیار ہو گئے ہیں زیادہ اتنے اچھے فاسٹ بالنگ اٹیک کے ساتھ سے پھر جناب آپ کے فہیم اشرف جو ہیں دوبارہ فارم میں اور ریدم میں آنے لگیں آپ کے پاس شاداب خان جیسے سپننر ہیں تو میڈل آرڈر جو ہے آپ کا بہت سٹرونگ ہوتا ہے ایک آل راؤنڈر فار بولر کے ساتھ تو میرے خیال سے ایسی صورت میں آمیر کے لیے ٹیم میں واپسی اب کم بیک کرنا آسان نہیں ہوگا ہسٹ کلاس نہیں کھیلا انہوں نے سیزن نہیں کھیلا لہذا وہ کس بنیاد پہ ٹیم میں آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا بی پی آل میں بھی ان کی کارکردگی کوئی خاص نہیں ہے تو ایسے وقت میں انہوں نے ایک نیا محاس کھول کے اپنے کیریئر کے ساتھ ایک نیا کھلوار کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کس کا نتیجہ کیا ہوگا بنگلہ دیش میں وہ کھیل لیں اور بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ جناب بڑا ریلیکٹنٹ ہوا ہے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے پھر پی سی بی نے ان کو تجویز دی کہ نہیں آپ پہلے ٹیسٹ کھیل لیں بعد میں ہم ٹی ٹوئنٹی کے لیے کوئی گنجاش نکال لیں گے نظم الحسن صاحب نے کہا کہ وہ جواب دے دیں گے جمعیرات تک تو جمعیرات گزر گی جمعہ آ گیا اور ان کا مزید تھوڑا سا وقت مانگ لیا انہوں نے تو میرے خیال سے ابھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے بنگلہ دیش کے کچھ کھلاریوں تیار ہیں مشفق الرحیم نے منع کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بات چیز جاری ہے اور میرے خیال سے امید یہی ہے کہ شاید بنگلہ دیش پاکستان کا دورہ کرے دو نہیں تو کم اشکم ایک ٹیسٹ کے بارے میں تو امید ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آ کے کھیلے گی کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ یہی چاہتا ہے کہ شیڈول کے مطابق دورہ ہو لیکن اب حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ بہرحال دورہ شیڈول کے مطابق تو نہیں ہوگا لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ دورہ ہو جائے گا تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہے پی ایس ایل پاکستان میں ہونے جاری اور پاکستان میں پورے انتظام آتے ہیں لہذا پی ایس ایل سے پہلے بنگلہ دیش کا ٹور ہوتا ہے تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور خود بنگلہ دیشی کرکٹر کے لیے بھی اچھا ہوگا اور بنگلہ دیش بورڈ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ صرف وہ پاکستانی کرکٹر ہیں زیادہ تر جو جا کے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کھیلتے ہیں اور تمام تر مسائل کے باوجود پاکستان اپنے کھلاڑیوں کو بنگلہ دیش پریمیر لیگ کھیلنے سے نہیں رکھتا دونوں بورڈ کے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہونے ضروری ہیں تو بھیر خیال سے اسی کے ساتھ آج کا اپیسوٹ ختم ہو رہا ہے بہت ساری باتیں کرنی ہوتی لیکن کچھ سیلیکٹیڈ بات آپ سے ہو پاتی ہے تو آپ میرے ساتھ جڑے رہے آپ کا شکریہ اسلام علیکم نمستے سسریعہ